بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر سے کنکر اور جو گئے وغیرہ تو وہ سارے نکال دی ہے میں نے اور یہ بہت سا ستری ہو گئی ہے اس کے اندر گھچرا ہوتا ہے آپ صفائی کر کے اس کو اسمال کریں گا تو میں نے کھلے برطن میں اس کو ڈال لیا اب اسے روست کر لوں گی ہم اسے تب تک روست کریں گے اس کی خوشبو آئے اور اس میں سے آوازیں آتی ہیں چٹکنے کی تو یہاں ہمارے امنا بہت مشکل ہے کہ ہم اس وقت ریکارڈنگ کریں جب بنا رہے ہوں تو بہت مشکل ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے اچھل گود کر رہی ہے بہت زبدست ہو گئی ہے ماری تو اب میں گندم کو بھی کروں گی تو ایک کلو میں نے ہلسی لے لی ہے جی ایک کلو میں دلیا لوں گی گندم نہیں تھی میرے پاس تو دلیا میرا موٹے سائز کا ہے بہت زیادہ موٹے سائز کا ہے اور بہت زبدست ہے اس سے بھی میں نے صفائی کر لی ہے اور میں آپ کو ندیق سے دکھاتی ہوں کہ دیکھیں کتنے موٹا ہے دلیا اگر آپ کا دلیا بھاریک ہے تو اس کی صرف بنائی کیجئے گا اور اسے پیسنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لسی اور گندم کا دلیا جو ایک بھرب لے رہے ہیں ایک کلو دونوں تو جہاں جہاں دیکھیں مشارل روست ہو گیا اور اس کی کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے کلر دوسرے کلر میں چینج ہو گیا ہے پہلے بھی لائٹ کلر تھا اب یہ پرائی کرتے کرتے ہیں ڈاک گولڈن کلر ہو گیا ہے اس کا تو اب ہم اسے گرینڈ کر لیں گے جہاں میں لسی گرینڈ کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گرینڈ رجال میں ڈال کر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی بھی پنساری سے رابطہ کر کے اسے پسا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لسی کو زیادہ بھاریک نہیں پیسنا اور زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا تو اب ہم میں اس کے اندر اپنی گندم بھی ڈال کر اس کو بھی کر لوں گی بہت زبدہ سا گرینڈ اور کیونکہ میری گندم جو دلی ہے وہ تھوڑا موٹا تھا اس لئے مجھے گرینڈ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اگر بھاریک ہوا اگر موٹا ہے تو اس کا یہی حال ہے کہ آپ اسے گرینڈ کر لیں تو یہ چیزیں گرینڈ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ ہماری یہ دیکھیں دونوں چیزیں گرینڈ ہو چکی ہیں اور دلیہ بھی دیکھ لیں کتنی باریک اور دلیہ بھی ہمارا دردرہ سا ہو گیا بلکل فائن نہیں کیا اور بلکل موٹا بھی نہیں ہے بہت زبدست ہے آپ ان کو مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی میں اپنا ڈرائی فروٹ آ رہی ہوں جیسے ہماری نانی دادی میاں بناتی تھی اس میں ہم سوہی اور پیناٹ جو موپلی ہے وہ ڈالتے تھے اگر آپ کے بادام بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ڈرائی فروٹ آپ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں یہ ایک ایک بہت دونوں چیزیں ہیں سوہی کے دوگ میں نے ڈرائی کر لیا تھا تھوڑا سا چولے کے اپر اس میں نمین آ رہے ہیں اور پیناٹ میں نے بنیو ہی لے لیا ہے خود بھی تھوڑی سی بنائی کی تھی اس کی چھلکیں اتار دیا تھے اور یہ سب کچھ مکس ہو گیا اب ایک کلو گھڑ دے لیں گے اچھا کوشش کیجئے گا گھڑ جو ہے نا چینی والا نہ ہو گھڑ آپ کا جو ہے نا وہ ہی ہونا چاہیے پرانا گھڑ جو ہوتا ہے نا صحیح خالص گھڑ جو ہے اور آج کال نا آ رہا ہے نیا گھڑ تو ابھی چینی نہیں ڈالی ہے دیکھیں کتنا سوفٹ ہے کیونکہ چینی والا جو ہوتا ہے نا وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اس کی پہچانی یہ ہوتی ہے اور جو اصل گھڑ ہے نا وہ نرم ہوتا ہے اب ایک کپ اس میں پانی ڈال دیں گے ایک کپ سے زیادہ نہ ڈالے گا اور کوشش کیجئے گا کپ نارمر سائز کے لیے ہم بڑا مگا نہیں لینا آپ نے تو ما شاء اللہ جی مہرے چاشنی بننا شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیس رہ گیا اور ایک دو میٹے ہو لگے گا اور یہ ریڈی ہوگی ماشاء اللہ دیکھیں زبدس سے اور ایک میٹے میں بھی چھوڑوں گی اس کو کیلکہ کچھ چھوٹے ہیں پیس وہ بھی نکل جائیں اور ادھر میں اس کے اندر گھی جو ہے نا ساڑھے تین سو گرام یعنی کہ میں گھی ڈالوں گی ساڑھے تین سو گرام اس میں اور اسے گھی کو ہم نے صرف میلٹ کرنا ہے کیونکہ چاشنی گرم ہے تو گھی کو زیادہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہم صرف میلٹ کریں گے تو یہاں ماشاء اللہ اب میں دونوں چیزیں اس کے اندر ڈال دوں گی اور بہت زبدس سے ہماری یہ پینیاں تکھر ہوگی تو ماشاء اللہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں دیکھیں ہم نے اس کے اندر چاشنی ڈالی اب ہم اس کے اندر گھی بھی ڈال دیں گے ساڑھے تین سو گرام ہے گھی زیادہ ڈالیں گے اتنی ہی سوٹ اور نرم بنے گی اتنی ہی ملائم بنے گی آپ کی پینی اور ہارڈ نہیں ہوگی بہت زبدست بنے گی تو بعض لوگ آٹا بھی ڈالتے ہیں بعض لوگ اس میں چنے بھی بنے ہوئے ڈال لیتے ہیں آپ جس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں میں نے اپنا طریقہ شیئر کیا ہے تو ماشاء اللہ بہت زبدست ہی ہے یہ پٹھوں کے دردوں جوڑوں کے لیے اور خون کی روانگی کے لیے بہت زبدست ہے یہاں دیکھیں جی میری اپی جو ہے میں نے کہا کہ میں ویڈیو بنا ہوں گے آپ پینیاں بنائے تو میری اپی پینیاں بنا رہے ہیں کہ آپ کو دکھا رہی ہیں اچھا کوشش کیجئے چھوٹے سائز کی پینی لیجئے گا بڑے سائز کی مت لیجئے گا یہ آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑی بڑی لگ رہی ہیں لیکن ہے یہ چھوٹی اور دیکھیں ماشاء اللہ کتنی سوفٹ ہے اور یہ بعد میں بھی ایسے ہی سوفٹر رہیں گی یعنی کہ ہارڈ ہو جائیں گی کیونکہ اس میں ہم نے کی ہی ڈالا ہوا ہے اچھا خاصا ڈالا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ماشاء اللہ ہماری پینیاں بہت نرم لے گی اور میری بیٹی ہاتھ کر رہی آگے تو یہاں دیکھیں جی بہت زبدست ہماری پینیاں تیار ہو چکی ہیں آپ بھی بنایا اور انجوائے کریں اور خاص طور پر جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے بہت خاص ہے اور آج کل کے بچوں کو بھی دیں جی وہ تو دیسی کی کھاتے بھی نہیں ہیں ہم تو کھاتے تھے تو اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں سردی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور جوڑوں میں دردیں بھی ہوتی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اور بزرگوں کو لازمی دیں انشاءاللہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب اتنی طاقتور ہائیوی چیز گھر پہ ملے گی تو نہ پٹھوں کا درد ہوگا نہ جوڑوں کا اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر سیٹ کر دیں سیانے والی ویڈیو کے نوٹس پیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اور ہمارے جہاں شبرات پر شروع ہو چکی ہے دعا میں جا جائے کہ اللہ حافظ